اجوکا تھیٹر گزشتہ تیس سال سے ایسے موضوعات پر مبنی تخلیقی سٹیج ڈرامے پیش کرتا آیا ہے جو پاکستانی معاشرے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں تاہم کوویڈ نائنٹین کی وبا کے باعث اجوکا کو ناظرین کے سامنے لائیو ڈراما پیش کیے ایک سال سے زائد کا عرصہ بید کیا ہے یہ ہی نہیں وبا کا اثر اجوکا تھیٹر کی ان سرگرمیوں پر بھی پڑا جن کا مقصد نوجوان فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کی تربیت ہے رائٹنگ کی کلاس نسبتاً آسان تھا کہ اس میں فوکس رائٹنگ پہ ہے ڈسکشن پہ ہے لیکن جو ایکٹنگ کی کلاس ہے اس میں چیلنج تھا کہ آپ ایکٹنگ میں پرسن تو پرسن کانٹیکٹ اور آئی کانٹیکٹ اور فیزیکل ایکسپریشنز آن گراؤنڈ کے بغیر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے ورکشوپس کی کچھ انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس تھے ان سے بھی ہم نے استفادہ کیا ایک سال کے دوران اجوکہ تھیٹر کے ذریعے شائکین کے لیے دو نئی کہانیوں پر مبنی ڈرامے جبکہ چھے سے ساتھ ماضی کی کہانیوں پر مبنی یادگاری ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں اس پر معنی پر تھیٹر پرفارمنسز کی آن لائن پیشکش کرونا کے پہلے سال تو ممکن نہ تھی لیکن اس کے باوجود کرونا لوگ تھیٹر فیسٹیول کا ہی نکات کیا گیا ڈرامیٹک ریڈنگز بھی آن لائن پیش کی گئی آٹریچ بڑھتی بھی ہے ان نمبرز پرسنل لیول پہ ای میل کانٹیکس بلوگرز ان کے ذریعے آپ جنریٹ کرتے ہیں ایک ہائپ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو لائیب دیکھیں اور جو لائیب نہیں دیکھ سکتے وہ اس کی ریکارڈنگ کو دیکھیں الحمرہ آٹ کانسل لاہور گزشتہ چالیس سال سے پرفارمنگ آرٹس کا مرکز ہے جہاں پرفارمنگ آرٹس کی کلاسز کے انعقاد کے علاوہ پرفارمنس ہالز بھی موجود ہیں صرف لاہور سے ہی نہیں بلکہ ملک بھر سے لکھاری ڈائریکٹر فنکار یہاں کھیل پیش کرنے آتے ہیں اس ادارے کے دروازے بند ہونے سے تھیٹر کی سنت سے جڑے افراد خاصے متاثر ہوئے موسیشنز نے سفر کیا، ایکٹرز نے سفر کیا، ڈائریکٹرز نے سفر کیا، رائٹرز نے کیا، میک اپ آرٹس نے کیا، ڈریس ماسٹر نے کیا کوویڈ کے پورے ایک سال میں کچھ بھی نہیں ہوا سب لوگوں نے نئے تھیٹر، نئے ڈراماز تیار کی ہوئے ہیں اب وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ایک اچھا آئیڈیل ٹائم آئے کہ لوگ آنا شروع ہو جائیں سٹیج پر پیش کیے جانے والے ڈرامو کا ایک دوسرا رخ کمرشل تھیٹر بھی ہے جنہوں نے تاحال آن لائن طریقے کو نہیں اپنایا لیکن کوویڈ نائنٹین کمرشل تھیٹر کی زبو حالی کی اکلوتی وجہ نہیں کفن تیار ہو چکا ہے اور دفن ہونے والا ہے ادھر ڈیوٹی تھی ٹونٹی پرسنٹ درامے کی دانس تا اس کی تھی سکسٹی پرسنٹ تو جو بزنس مائن لوگ تھے انہوں نے اس کو کٹھا کر دیا نام درامے کا ہے اور دانس ہو رہا ہے موسیقی